پیران ہمیں پرانا مریدان ہمیں پرانا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب بڑا سارا ہے کہ مطلب اس کی حبجوم بات پر میٹھ لو کہ مرید کے کام کام ہے پیر کو پیر بنانا مرید یا پیر کے پاس نقلی پیر کے پاس اصلی مرید چلے گئے کہہ چلے گئے نقلی پیر کے پاس کہتا جناب دعا کر کہ میرے بیٹے بیمار ہیں اب نقلی پیر نے سوچا اس کے بیٹے ٹھیک ہونے چاہیے چاہیے دنیا بھی ضرورت ہوتی پھر نقلی پیر نے دعا کی جاگ گئے آسمان ہلا دیا وہ جب آسمان ہلانے لگا تو وہ اصلی پیر بن گئے بہت داری کانی ہے کہتا کام گئے ہم ان کے پاس گئے حرفِ عرضو بن کر حریمِ ناز میں پہنچے تو بہنیاز ہوئے تو اللہ کا گھر ہی پہنچ گیا اس کے لئے اگر کو ایک توقع ہے حدی راج کو بہت دنیا بھی بس اتنی بات سے حرفان مل گیا اللہ کی بات سنسا تو مرید کی تقلیف جو ہے اب پیر کو بہت دور پچھا لیتا ہے اس کے تو خداق میں کھامل ہو میں لگتا ہے تو اللہ کے پاس دعا گئے اس نے دعا لینے کے لئے انہیں کہا یہ بہت تقلیف ہے دعا کر تو مرید نے مدلے پیر کو اصلی پیر بنا دی محبت نے منا جاتا ہے تو محبت بناتی ہے تو مرید کا بڑا کام ہوتا ہے بڑی کارٹو بچھلتی ہے پیر کے لئے صاحب آپ کا پیر کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ وہ بلوائے رات میں داندے شریعت کے لئے اس لئے تو پیر ہوتے ہیں اب کیونکہ پیر نے کہا ہے تو شریعت کیا ہے پیر کاؤکاؤں آپ کے لئے یہ بات بہتر ہے کیا ہے؟ پیر کو علم نہ سکھانا یہ ذسیت ہے علم اس کے بات سے بظاہر پیر اس کے بات جانا شریعت کے لئے اتابع نہیں ہے بظاہر لے گا وہ بہتر جانتے ہیں شریعت کے لئے وہ بہتر جانتے ہیں گناہ گو پر عمادہ نہیں گناہ گو پر عمادہ نہیں کرتا صاحب پسندے کے لئے پیر کہتا ہے یہ جو بات کہتا ہے اچھے دیکھو اب یہ تمہارا تصور ہے نا کہ تصور ہے گناہ ہے اب یہ پیر کا تصور جائے یہ بعض اوقات تمہیں گناہ سے بچا سکتے ہیں شرک جس میں شرک کہہ رہے ہیں باپ کا تصور تمہیں گناہ سے بچا سکتا ہے استاذ کا تصور تمہیں جانت سے بچا سکتا ہے تو سمبر سم خدا کا رکھنا جاتے ہو دیکھیں بگا اس کیا تو خدا رکھو گی بتاو آپ خدا کا تو سمبر کیا رکھتے ہیں خدا کیا رکھتے ہیں حضور پاک کا رکھا حضور پاک کو بھی جی دیکھا ہوں یہ تو یاد سے پیر پڑھ رہا ہے یہ خاجہ صاحب کا داتا صاحب تو اس لہر میں ہی ہے تو داتا صاحب کو مزاری دیکھا داتا صاحب کو دیکھا تو خدا کیا ہوگا پھر پھر اپنے سمبر نہ ہو اگر آپ پیر جائے ایک شکل دوسری شکل کے مطابق دنیلی ہوئی ہے تو شایئے پیر کہتے ہیں کہ میں تصبر رکھو تصبر وہ جو خود بخود ہو جائے میں بتا ہوں جب جو آپ امتعان میں جا رہے ہو جائے کہ تکلیف میں مبتلاہ نماز پڑھتے ہیں دشمن کو تصبر آجاتا ہے نماز پڑھتے ہیں دشمن بڑا خدر آگئے تصبر وہ جو تمہارے اوپر حاوی ہوا جو خیال آوی ہے سمبر کبکتے ہیں سمبر کبکتے ہیں